موسیقی اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذی یجدونہو مکتوبا اندہم فی التورات والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضعو انہم اسرہم والاغلال التي قانت علیہم فاللزین آمنوا بهی وعزروہ ونصروہ واتبعون نور اللذی انزل معاہ واتبعون نور اللذی انزل معاہ اولئیک ہم المفلخون صدق اللہ العظیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری واخلل اقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین ابھی جس موضوع پر مجھے ازارے خیال کرنا ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے یعنی محبت کے جو اس محبت کے جو تقاضے ہیں اس کے لازمی نتائج ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اور اس کے لیے میں نے سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آراف جو ہے یہ واقعات کی صورت ہے مختلف واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں کہ سائے آدم اور ابلیس بیان ہوا پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنے کا ذکر ہے دنیا میں بیجے جانے کا ہے پھر دنیا میں آدم کی اولاد پر جو مختلف حالات بیتے ہیں قوم نوح علاق ہو گئی قوم آدھ علاق کر دی گئی صدوم اور امورہ کی بستیاں تلپٹ کر دی گئی قوم سمود علاق ہو گئی قوم شعب علاق کی گئی یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور فیرون جس کی طرف کے انہیں رسول بنا کے بھیجا گیا وہ ذکر ہوا پھر فیرون کی علاقت کا ذکر ہے اور اس کے بعد مرل آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے جانے کا کتاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تور پہ بلایا ابتدان تیس دنوں کا کہہ کے آئے پھر بعد میں اللہ نے کہا دس راتیں اور بھی رہو یعنی چالیس دن رہے کتاب دی گئی تختیوں میں لکھی ہوئی وہ کتاب لے کے واپس آئے تو اس دوران قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا تھا وہ بدپرستی پر وہ بچڑے کی گسالہ پرستی اس پہ لگ گئی تھی موسیٰ علیہ السلام سخت گصہ ہوئے جو لوگ اس کام میں لگے تھے ان کو سزا دلوائی جن لوگوں نے اپنے آپ کو بچایا اور اس کام میں شریک نہیں ہوئے ان کو آپ نے ان کو غصلافزائی کی کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے غلطی کی تھی گسالہ پرستی کی تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنے سے پہلے ہی توبہ کرنی تھی لیکن جب قوم میں کوئی جرم ہوتا ہے تو وہ ذمہ داری پوری قوم پر آتی ہے لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضروری سمجھا کہ اس قوم کی طرف سے اللہ کے سامنے ایک توبہ کی درخواست پیش کی جائے لہذا اپنے لوگوں میں سے چوٹی کے ستر سردار منتخب کر کے ان کو لے کر کوئی تور پر تشریف لے گئے کوئی تور پر جب پہنچے ہیں تو زلزلہ آیا ہے بڑا شدید جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی بہت سخت نراز ہے اور قیفیت ایسی ہو گئی کہ جیسے اللہ حلاق کرنے والا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی بلکہ یہ کہ اللہ کے سامنے یہ بات کہی اے اللہ تو اگر ہمیں حلاقی کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر دیتا ہے یہاں تور پہ بلا کے حلاق کرنا یہ تیری شان کے خلاف ہے یہ معلوم ہوتا ہے تو ہمیں آزمانا چاہتا ہے ہمارے دل نرم کرنا چاہتا ہے تو جب ان کے دل پر یہ قیفیت تاری ہوئی تو اس کے ساتھ ہی بہت سی دعائیں ان کی زبان پر جاری ہو گئی انہی میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ ہمیں اپنی خصوصی رحمت عطا فرما اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری رحمت نے ہر شے کو اپنی عیاطے میں لے رکھا ہے ہر شے در حقیقت میرے رحمت کے تفیلی زندہ ہے موجود ہے البتہ میری یہ خصوصی رحمت ہے وہ خصوصی رحمت میں ان لوگوں کے لئے محفوظ رکھوں گا اب اس سے آگے یہ آئے چھوڑی ہے اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ جو پیروی کریں گے اس رسولِ نبیِ اُمِّي کی اللَّذِي يَجَدُونَهُ مَكْتُوبًاً اِنْدَهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ جس رسولِ نبیِ اُمِّي کو لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی یہ عیسائی کریمہ کا پسمنظر ہے جو سارا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے لیکن اس وقت میرا موضوع اس آیت پر گفتگو کرنا نہیں ہے میں صرف وہ پسمنظر رکھ کر آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اس چیز کی طرف کہ وہ جن کے لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے میری خصوصی رحمت ہوگی جو رسولِ نبیِ اُمِّی کی اتباع کریں گے پہروی کریں گے اس اتباع اس پہروی کے تقاضے کیا ہیں یعنی جو عنوان میں نے باندھا تھا وہ تو در حقیقت ایک یوں سمجھئے ہمارے عام تصورات کے مطابق ہے کہ رسول کی محبت کا ذکر توہر کوئی کرتا ہے اس محبت کے عملی تقاضے کیا ہیں اس بنیاد پر ہم نے حب رسول اور اس کے تقاضے عنوان رکھ لیا ہے قرآنِ مجید نے اس کے لیے جو عنوان باندھا ہے وہ یہ کہ اتباعِ رسول کی عملی تقاضے کیا ہے تاکہ آپ اللہ کی خصوصی رحمت کے حقدار بن جائیں وہ خصوصی رحمت کہ جس کا اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے دوا کی تو اس موقع پہ اللہ نے کہا کہ اس کے مصداق تو وہ لوگ ہوں گے جو رسولِ نبیِ امی کی اتباع کریں گے زمنا یہ بات سمجھ لیجئے کہ عام طور پر جیسے آج بھی ربی الاول کا وہ بارویں تاریخ ہے اور اس حوالے سے جلسے بھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا جلوس بھی نکالے جاتے ہیں اس میں صیرت پر تقریریں بھی ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان ہوتی ہے تو ایک شان وہ ہے جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں ہمارے اہلِ علم بیان کرتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں تقریروں میں جوش اور جذبے سے بیان کی جاتی ہے ایک شان وہ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں وہ شان ہے رسول نبی امی کی جو اس آیت میں بیان ہو رہی ہے موقع نہیں ہے کہ میں اس پر وضاعت کروں لیکن یہ کہ صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ کو حضور کے کون سے کام پسند تھے جن کا یہاں خاص طور پر ذکر کیا ہے ان میں سے پہلی بات یہ ہے یا مروہم بالمعروف وہ انہیں نیکی کا حکم کریں گے وَيَنْهَا هُمَنِ الْمُنْكَرْ اور وہ انہیں برائی سے روکیں گے معلوم وہاں محمد الرسول اللہ کی حضور سرما بھی ڈالتے تھے آنکھوں میں حضور کملی بھی اپنے جو ہے کندے پر رکھتے تھے آپ کی ظلفیں بھی تھی آپ استراحت کرنے کے بھی آپ کے طریقے تھے کلولہ بھی کرتے تھے ناتے بھی تھے پیتے بھی تھے سب کچھ ہے لیکن حضور کی جو چیز اللہ کو بہت پیاری ہے وہ عمر بالمعروف کرنا اور نیین المنکر ہے اللہ کی نظر میں حضور کی یہ شان سب سے بلند و بالا ہے آپ عمر بالمعروف اور نیین المنکر کرنے والے ہیں اور کیوں نہ ہو اللہ خود بھی تو عمر بالمعروف اور نیین المنکر کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِقْسَانِ وَاِيِتَائِذِ الْقُرْبَ وَيَنْحَانِ الْفَخْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو ہے اپنی آدتوں پر اپنی فطرت پر پیدا کیا یعنی جو اللہ کے کام ہیں وہ کام کرنے اللہ نے انسان کو بھی سکھائے اور قرآن مجید کی آیت ہے فطرت اللہ اللہ تی فطر النساء علیہ اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ اگر عمر بالمعروف اور نیان المنکر کرتا ہے تو اللہ کو پیارے بھی اور اللہ کے قریب بھی سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں کہ جو عمر بالمعروف اور نیان المنکر کا کام کرتے ہوں اور محمد الرسول اللہ کی تو شانی یہ ہے کہ وَيَا مُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفْ وَيَنْحَاهُمْ مَنِ الْمُنْكَرِ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وَيُخِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَاتِ وہ رسولِ نبیِ امی اس وقت اب جو لوگ ان کے متبعین ہوں گے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ اور جو خبیص چیزیں گندی نقصان دے مضررت بخش وہ ان پر حرام کریں گے وہ انہیں منع کر دیں گے ان کا کھانا پینا جو ہے ناجائز قرار دے دیں گے تو اس سے ایک چیز یہ بھی سامنے آگئی کہ حضور کی جو دوسری شان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو سامنے رکھی وہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دینا تو یہ ہلت و حرمت کا تعلق اصل میں پاکیزگی اور ناپاکی اس کے ساتھ ہے مفید انہیں انسانی صحت کے لیے اور انسانی صحت کے لیے مضررت بخش ہونا اس کے ساتھ ہے تیسری شان جو بیان کی وہ یہ ہے کہ وَيَزَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ ہٹائیں گے ان کے اوپر سے ان کے بوجھ اور عسر اس بوجھ کو کہتے ہیں حمل بھی بوجھ کو کہتے ہیں عسر بھی بوجھ کو کہتے ہیں لیکن حمل وہ بوجھ ہوتا ہے جس کو اٹھا کے کوئی چل سکتا ہو اور عسر وہ بوجھ ہوتا ہے کہ جو اٹھا کے اس کے نیچے آدمی دب جائے چل نہ سکے تو وہ بوجھ جن کے نیچے وہ دبے ہوں گے ان کو ان کے اوپر سے ہٹائیں گے جیسے آجائے ناپا آجائے پاڑی تودہ گر جائے اور کوئی بندہ نیچے دب جائے وہ اس کے اوپر سے ہٹائیں تاکہ وہ نیچے سے نکلے تو ان بوجھوں سے ان کو نجات دلائیں گے اور والعظلال اللتی کانت علیہم اور وہ توک جو ان کے گلوں میں پڑے ہوں گے ان کو بھی کھولیں گے گردنوں سے توک اتاریں گے یہ بوجھ اور توک کیا چیز ہیں یہ وہ رسومات ہیں وہ رواج ہیں جن میں انسان کی گردن فسی ہوتی ہے بلکل ذرا تعصبات سے بالاتر ہو کے سوچیے نہ ایک بندہ مر جاتا ہے اس کے ساتھ کتنی رسمیں ہوتی ہیں جو ادا کرنی پڑتی ہیں اور وہ رسمیں بغیر پیسہ خرچ کی ادا نہیں ہوتی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اور جس کے پاس نہیں وہ اسے کرز لینا پڑتا ہے اب وہ بچے جو یتیم ہو گئے ہیں انہیں برادری سے کرز لے کے تو بہت ساری رسمیں پوری کرنی پڑتی ہیں لیکن ہم نے وہ توک پینا دیئے یہ توک عرب میں بھی تھے اب مرنا تو اور کسی نے نا شادی اور کسی نے کرنی ہے پیدائش ہونی ہے اس کو سلیبریٹ کرنا ہے اگر اس ان مواقع پر ہم نے فیشن کے نام پر رواج کے نام پر رسم کے نام پر اتنے توک لاد دیئے ہو کہ زندگی اجیرن ہو جائے ایک بچی کے آتھ پیلے کرنے کے لیے پوری زندگی لگانی پڑ جائے تو یہ وہ بوجھ ہے نا جن کے نیچے انسانیت سسک رہی ہے اور دب رہی ہے اور اس کے نیچے دبی ہوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ حرمائے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں نو انسانی کو ان مشکلات سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں اچھا انہی توکوں اور انہی بوجھوں میں سے میں نے چند رسومات تو آپ کے سامنے رکھ دی ایک ظالمانہ نظام جو کسی معاشرے میں جاری اور ساری ہوتا ہے وہ سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے نو انسانی کے ہوتا ہے اس لئے کہ فیرون کا ذکر چونکہ آیا تو اسی کے زمن میں یہ بات بھی قرآن مجید میں آئی ہے کہ اس نے زمین والوں کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک وہ تھے جو مستضافین تھے اور دوسرے وہ تھے جو مستقبرین تھے جن کے پاس مال و دولت تھا جن کے پاس دنیا کی عیاشیوں کے سارے سامان تھے اور وہ گمنڈ کرتے تھے انہی کے پاس سیاسی اختیارات بھی تھے دوسرے وہ لوگ تھے جو غریب غربہ تھے دو وقت کی روٹی کو ترستے تھے اور وہ دبے ہوئے تھے پیسے ہوئے تھے تو یہ جو معاشرے میں اونچ نیچ کے تصورات ہیں تو یہ تو یعنی جس طرح مزدور کو ایکسپلائٹ کر کے کارخاندار اپنے لیے جو ہے وہ عیاشی کا سامان کرتا ہے یا جس طرح جاگیردار مزارے سے کام لیتا ہے اور جس طرح معاشرے میں ہر طرف خون نچوڑا جاتا ہے غریب کا اب اس غریب سے یہ تصور رکھنا کہ وہ کوئی عالی سوچ سوچے گا وہ دو وقت کی روٹی کے پھندے سے نکل کر کوئی عالی اخلاقیات کا مظاہرہ کرے گا یہ ناممکنات میں سے وہ جو کسی نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے جو بات کہی ہے وہ یہاں بھی پوری طرح صحیح ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے ادھر چوہے دوڑ رہے ہیں وہ پیٹ میں آپ کہیں کہ دل لگے اللہ کی طرف یا محبوب کی طرف یہ تو بات کی باتیں ہیں بھئی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقر بھوک احتیاج یہ وہ شئے ہیں کہ جو انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے اور آج ہم روتے ہیں معاشرے میں بے عیائی ہو گئی ہے تو جہاں معاشرے میں اونچ نیچ کے تصورات پیدا ہو جائیں وہاں بے عیائی تو ہوتی ہے اس لئے کہ جہاں ضرورت نہ پوری ہوتی ہو یا تو پھر خودکشی ہے یا بے غیرتی ہے کوئی قرائے پہ اکل بیچے گا کوئی قرائے پہ جو ہے اپنا جو مسلز بیچے گا ظاہر ہے کہ جو مزدوری ہم کرتے ہیں کیا ہے اپنی طاقتی بیچ کے تو شام کو آٹھ سو رپیہ لے کے آئیں گے نا اور جس کے پاس یہ کچھ نہ ہو حسن ہو تو حسن بیچے گا جسم ہو تو جسم بیچے گا تو یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر مساویہ نہ ہو جائے وہاں کوئی خیر پنی پی نہیں سکتے کوئی نیکی پھیل ہی نہیں سکتے اس لئے اللہ نے جتنے رسول بیجے اس لئے بیجے تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے کہلوایا وَأُمِرْتُ لِعَادِلَا بَيْنَكُمْ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل قائم کروں اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت فرماتی ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر مساویہ نہ ہو جائے یہ درحقیقت دو دھاری تلوار بن جاتا ہے جس طرف دولت زیادہ چلی گئی وہ ایاشی میں پڑھ کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں وہ اب سعودی عرب تھوڑی جائیں گے وہ تو دوبے ہی جائیں گے گھر والوں کو بتا جائیں گے کہ ہم عمرہ کرنے سعودی عرب جائیں گے لیکن یہ کہ وہ عمرہ کرنے جہاں جاتے ہیں سب کو بتائیں جس ورزرلینڈ جائیں گے تو ایاشی میں پڑھ کر خدا سے دور ہی وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے وہ تو خدا کی شانیں دیکھنے جائیں گے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جن جہاں فاقہ ہو فقر ہو احتیاج ہو بھوک ہو وہاں انسان انسانیت سے گر کر ہوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں دھوڑ ڈنگر بن جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی تذکیہ ہو ہم کہتے ہیں لوگ نیک ہو جائیں ہم کہتے ہیں لوگوں کے اندر عالی اخلاق پیدا ہو جائیں جن کی بنیادی ضرورتیں نہ پوری ہوتی ہوں وہ ہوان بن جاتے ہیں جب ہوان بن جاتے ہیں تو ان کا تذکیہ کیسے ہوگا ہوان کو تو اپنی جبلتوں سے آگے تو کچھ سوچتا ہی نہیں تو یہ تقسیم دولت کا نظام سیدھا ہوگا عادلانہ ہوگا منصفانہ ہوگا تب لوگوں کی گردنوں پر پڑے توک کھلیں گے اور جن بوجھوں تلے وہ سسک رہے ہیں وہ ان کے اوپر سے ہٹیں گے یہ آج کی ریاست جو ظالمانہ ٹیکس لگاتی ہے آپ کو اندازہ ہے نہ ان کا یہ ظالمانہ ٹیکس جو ہے یہ وہ بوجھ نہیں ہے جس کے نیچے آدمی گویا دب کے رہ جاتا ہے اور اسی طرح پھر جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے اب ایک ٹیکس تو وہ جو امیروں پہ لگتے ہیں ایک ٹیکس وہ جو غریب کو بھی دینا پڑتا ہے مزدور کو بھی دینا یہ جو جرنل ٹیکس ہے یعنی جو مارچس کی ڈی بی اپ پہ بھی لگا ہوا ہے جو سیلز ٹیکس ہے تو یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے جو ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے اور اس میں وہ جن پر ٹیکس لگنا چاہیے جنہیں دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہوتے اور وہ اگر دے بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ٹیکس میں شامل کر رہے ہوتے ہیں ملکہ کسی فیکٹری پہ ٹیکس لگا ہوا ہے ٹھیک ہے انہوں نے دے دیا جو جو سیل ٹیکس تھا وہ دے دیا لیکن وہ ہمارے خرچے میں ایڈ کر کے وہ ہم سے بزور بھی کر لیا تو یہ ظلم جب تک نہیں ختم ہوگا تو کیسے عدل آ جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلقینیں کرنے ہی نہیں آئے تھے عمر بالمعروف نیان المنکر بھی کرتے تھے حلال حرام کی وہ بھی سکھاتے تھے تعلیم بھی دیتے تھے اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ آپ ان بوجو کو جو نو انسانی جن کے نیچے دبی ہوئی تھی ان کو ہٹا کر انہیں آزاد بھی کر رہے تھے انہیں آزادی کی نعمت سے بھی ہم کنار کر رہے تھے تو یہ تو حضور کی وہ شان ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے حضور نے یہ جو پتھر باندے اپنے پیٹ پر تو یہ اس کام کے لیے باندے نا نماز پڑھنے کے لیے تو پتھر باندنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے لیے تو کوئی بھی آپ کو جو ہے حج کرنے کے لیے عمرے کرنے کے لیے زکاة کے لیے یہ تو ہر لوگ سارے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے یہ امیر سے حق لے کر غریب کو دلانا حضرت بلال کی خودی کو منوانا کہ یہ سید ہیں تمہارے ایک حبشی غلام اس کو حضرت عمر کہہ رہے ہوں سید و نابلال اس جگہ تک لے کے جانا اس جانگ اصل محنت کے لیے پیٹ پر پتھر باننے پڑے اس کے لیے دندان مبارک شہید کروانے پڑے اس کے لیے جو ہے وہ طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے ہیں یہ وہ شان ہے جو اللہ کو بہت پیاری ہے اور میں آگے بڑھنے سے پہلے چلیں یہ بات بھی ارز کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی رکھی ہوئی تھی میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ عرب میں اتنے لوگوں نے اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے داڑی اس وقت نہیں رکھی ہوگی جتنے لوگوں نے آج سنت سمجھ کے داڑی رکھی ہوگی اس وقت جتنے لوگ نماز پڑھتے تھے حضور کے پیچھے یا کل دنیا میں نماز پڑھنے والے اس سے آج کم از کم ہزار گناہ زیادہ لوگوں کے نماز پڑھنے والے جو سب سے بڑا حج ہوا ہے حضور کے دور میں سوا لاکھ کا مجمد ہے آخری آج جو ہے آج چالیس چالیس لاکھ کا مجمع لگتا ہے کون سی سنت ہے محمد الرسول اللہ کی جو مردہ ہوگی ہو مردہ کدھر پہلے سے بھی زیادہ زندہ ہے زندہ جعوید ہے لیکن یہ کہ عدل کہیں دنیا میں قائم ہے وہ جو ریاست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی جس کا نام تو ہم لیتے ہیں ریاست مدینہ جس کا ذمہ دار یہ کہتا ہے کبتہ نیل کے کنارے بھوکا مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں وہ دنیا میں یہ سنت زندہ ہے کہیں یہ مردہ سنت ہے تو من اخیاء سنتی اندہ فساد امتی جب امت میں یہ بگاڑ پیدا ہو جائے تو میری جو سنت زندہ کرے گا اس کے لئے ستر شہیدوں کا سواب ہے مردہ سنت یہ ہے اس کو جو زندہ کرے گا اس کے لئے ستر شہیدوں کا سواب ہے تو بہرحال یہ وہ شانے ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کو پسند ہیں جن کو اللہ نے ذکر کیا ہے اب آئیے کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہونا چاہیے تو آئے مبارکہ کے آخری حصے میں اس تعلق کو بیان کیا گیا ہے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے اب جس سیاک و سباک میں بات آ رہی ہے اس سیاک و سباک میں خاص طور پر اشارہ ان کی ان اہلِ کتاب کی طرف ہوگا جو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کیونکہ بات انہی سے چلی تھی اب وہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آ جائیں تو ان کے لئے تو دورہ نور ہے جیسے قرآنِ مجید نے کہا لیکن الفاظ عام ہیں وہ خواب بنی اسرائیل میں سے ہوں یا بنی اسماعیل میں سے ہوں جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لیا ہیں اور وہ حضور کے دور کے ہوں یا حضور سے ڈیڑھ ہزار سال بعد کے دور کے ہوں آج والے ہی ہوں تو پہلی شرط ہے ایمان لانا اور ایمان کے حوالے سے میں ایک بات ارز کروں آج ہمارا ایک مغالطہ ہے شاید یہ لفظ آپ کو اچھا نہ لگے لیکن ہے مبنی بر حقیقت سچی بات ہے ہمارا مغالطہ ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ پر ایمان حاصل ہو آپ میری بات کی رد میں کہہ سکتے ہو کہ یا ایمان نہیں ہے تو کوئی ممتاز قادری کسی گورنر سلمان کو کیوں مار دیتا ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کے جنازے میں بیس لاکھ لوگ کیوں آ جاتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں دنیا میں توہین ہوتی ہے تو ہم سڑکوں پر کیوں نکل آتے ہیں یہ علامت ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارا حضور پر ایمان ہے لیکن میں پھر بھی ارز کروں گا اس ایمان کے جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس کے تقاضے کچھ ہو رہے ہیں یہ بتایا کیا ہے یہ ایک نسلی عقیدہ ہے دنیا کی ہر قوم کو اپنے رینما کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے ہندووں کو بھی ہوگی چائنیز کو نہیں ہے کانفیوشس کے ساتھ ہر قوم کو ہوتی ہے جو ہیرو ہوتا ہے کسی قوم کا اس سے لوگ محبت کرتے ہیں ہیرو تراشی جاتے ہیں نہیں ہوتے ان کے ساتھ وہ صفات جوڑ کر تو ان کو بنایا جاتا ہے ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے قومیں متحد رہتی ہیں جوڑ پیدا ہوتا ہے جوڑنے والی چیزیں بنتی ہیں وہ شخصیتیں ہیں تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کر رہے ہیں اس طرح کی محبت اندو کسی شیوہ جی سے کر سکتے ہیں اس طرح کی محبت چائنیز کسی کانفیوشس کے ساتھ کر سکتے ہیں اس طرح کی محبت کوئی اور اپنے کسی ہیرو کے ساتھ کر سکتے ہیں جو محبت مطلوب ہے وہ کوئی اور ہے وہ پتہ کیا ہیں بڑے پیارے الفاظیں قرآن مجید میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وَعَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ حضور کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں اس کا کیا مطلب محمد ایمان والوں کے کیا ہیں ابو اللہم وہ ان کے اببہ ہیں الفاظ اس سے قریب آگئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایل ایمان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں زیادہ حق رکھتے ہیں وہ ان کے اوپر تو اس کا محنی تو یہی ہو گیا نا کہ جیسے وہ ماں ہیں تو وہ ان کے باپ کے طور پر ہیں اور باقی سارے ایل ایمان کیا ہیں دیکھئے ماں کا تعین ہو گیا باپ کا تعین ہو گیا تو باقی کیا ہوئے بھائی ہو گئے ایمان والے بھائی ہیں اب بھائی ہیں تو بھائیوں کو بھائیوں سے وہ کچھ ہوتا ہے جو کچھ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تفرق کا بازی پھر ایک قسم کا تفرق کا بازی نہیں مذہب کی بنیاد پر تو ہے یہ سیاسی بنیاد اوپر بھی ہیں نسلی بنیاد اوپر بھی ہیں یہ جو مسلمانوں کے ستاون اٹھاون ممالک ہیں یہ کلمے کی بنیاد پر تو نہیں منقسم یہ رنگ نسل زبان اس بنیاد پر منقسم ہیں اس کا مطلب ہے کلمے سے زیادہ جو طاقت رکھتا ہے وہ ہمارا رنگ رکھتا ہے ہماری نسل رکھتی ہے ہماری زبان رکھتی ہے جو ایک ایک ملک بن بھی گئے ہیں جیسے پاکستان ہے اس میں بھی پنجابی سندھی پتھان کشمیری فلانا فلانا تعصبات ہیں یا نہیں ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ کی وہ محبت جو سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے جیسے صحابہ اکرام کو بنا دیا تھا وہ کہیں ہیں وہ کیسے پیدا ہوتی ہے وہ روحانی تعلق سے پیدا ہوتی ہے یہ ایک قوم کے رینما کی حیثیت سے نہیں وہ جو ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی مقام ہے جب ہمارے اندر وہ روحانیت پیدا ہوگی وہ ایمان کی کیفیات پیدا ہوں گی تو روح کا وہ تعلق ہے ہماری روح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق رکھتی ہے اور روحانی طور پر ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں وگرنہ یہ کہ نسدی اعتبار سے تو کوئی کس کا بیٹا ہے کوئی کس کا بیٹا ہے شناختی کارڈ میں باپ کا نام لکھا ہوتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا نام تو نہیں لکھا ہوتا ہے ماں کا خانہ alarیدہ بنا ہوتا ہے ماں کا نام لکھا ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ذوہ محترمہ کا نام تو نہیں لکھا ہوتا ہے یہ روحانی رشتہ ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ کہ وہ باپ کے منزل پر ہیں اور یہ روحانی تعلق ہے حضور کی بیویوں کے ساتھ کہ وہ ماں کے جگہ پر ہیں اور یہ ہمارا آپس میں روحانی تعلق ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اس کا تعلق اس ایمانی حقائق کے ساتھ ہے اور اس ایمان کی حقیقت کو اگر سمجھ نہ ہو تو حضور کے دو اقوال سے بات بلکل صاف ہو جائے گی فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اس کے اولاد اور ساری نو انسانی سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ بعض میں سے لوگوں کو آج کل حدیث کے حوالے سے تھوڑا ذہن میں شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں مولیوں نے شامل ہی نہ کر دی ہو وہ تو ایک علیہ دا موضوع ہے بہت بڑا ریسرچ ورک ہوا ہے حدیث کو جمع کرنے کا بہت مشکل ہے کہ کوئی شہ جھوٹی شامل کی گئی ہو یہ بہت آسان ہے کہ کوئی سچی شہ شامل انہیں سے رہ گئی ہو اتنا اونچا میار رکھا گیا ہے ریسرچ بہت بڑا ریسرچ ورک ہوا ہے لیکن میں آپ کو قرآن مجید سے بھی اس کی دلیل دے دیتا ہوں سورہ توبہ آیت نمبر چوبیس اللہ بیان کر رہے ہیں آٹھ محبتوں کو ایک طرف تین محبتوں کو دوسری طرف کل ان کانا آباؤکم وابناوکم و اخوانوکم و ازواجوکم و اشیرتوکم و اموالو نکترفتموہا و تجارتن تخشونک سادہا و مساکنو تردونہا آٹھ ہوئیں آبا باب دادے ابنا بیٹے پوتے بتیجے بھانجے سب اس میں آئے جائیں گے اخوان بھائی بن اشیرہ برادری رشتہدار ازواج بیویاں بیویوں کے لئے ان کے شوہر اموالو نکترف تموہا مال جو محنت کر کے کمائے ہوں کرپشن سے ڈاکے مار کے رشوتوں والے مال کا ذکر نہیں وہ اتنا عزیز نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں چورہ نے کپڑے تھے ڈاگہ نے گز تو وہ جس رستے سے آیا اسی میں چلا گیا افسوس نہیں ہوتا وہ مال جو محنت کر کے کمائے رزقی حلال تجارت تکشون کسادہ وہ تجارت جس کی کساد بزاری مندے کا دھڑکہ لگا رہتا ہو اور وہ مساکن جو ڈیکوریٹڈ ہوں گھر فرنشت فرمایا احبہ الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ تین محبتیں اللہ اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان سے اگر تمہیں یہ آٹھ محبوب تر ہیں فتربسو حتی یاتی اللہ بیامری تو جاؤ انتظار میں رہو جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا یعنی موت نہیں آتی اور ایک فیصلہ ابھی ہو گیا ہے کیا وَاللَّهُ لَا يَادِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے تو جو مضمون حدیث میں آیا وہ مضمون قرآن مجید کی آیت میں بھی موجود ہے کہ محبت اللہ اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں محنت و کوشش کرنے کی تمام محبتوں سے بالاتر ہونی چاہیے تب اللہ ہدایت کے رستے پہ چلائے گا اگر نہ چلائے گا تو وہی بات حدیث میں آئے کہ میں تمہیں محبوب ترین ہونا چاہیے مجھے خود تمہارے باپ سے اولاد سے ساری نوع انسانی سے اب آگے بڑیے دوسری بات جو حضور نے فرمائی اسی ایمان کے حوالے سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شہر کے جو میں لے کے آیا ہوں حضور کیا لے کے آئے قرآن مجید میری خواہشات میرے ارادے میری سوچ میرے خیالات میرا طرز عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جو دین لے کے آئے ہیں اگر اس کے تابع نہیں ہے تو فتوہ رسول کے مطابق میرا ایمان نہیں ہے تو ایک ایمان وہ ہے جو ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے حاصل ہے قانونی ایمان ہے اس کا ایک لیگل سٹیٹس ہے اس کا تعلق ہماری دنیا میں مسلمان ہونے سے ایک ایمان وہ ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے اور وہ ایمان وہ ہے اگر دل میں ہے تو وہاں موتبر ہوگا اگر دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تو وہاں اس کا اعتباہ کولی ایمان کا نہیں کولی ایمان رسول اللہ واللہ یعلم انک رسول واللہ یشعر ان المنافقین لا قاذب تو اس یعنی ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے ہو اور ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ جو رسول قرآن مجید لے کے آئے ہیں انسان کی سوچ اس کے عمل اس کے تابع ہو جائے اسی کا نتیجہ یعنی اطاعت رسول بلکہ اطاعت رسول سے بھی اگلی بات اتباع رسول یعنی حضور نے حکم دیا نہ دیا اس سے کوئی غرض نہیں حضور نے یہ کیا اس پر بندہ چل پڑے جس سے محبت ہوتی ہے پرستار فلانہ فلانے کا پرستار ہے تو جو بندہ جس کا پرستار ہوتا ہے اس کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے طریقے پر خود بخود عمل کرنے شروع کر دیتا ہے آپ کو اگر فلم کا کوئی ہیرو پسند آ جائے ٹی وی کا آ جائے تو جس طرح کا اس کا ہیئر سٹائل ہوتا ہے اس طرح کل بچے ہیر سٹائل نہیں بنوالیتے اس طرح کے نمبر دو وَعَذَّرُوهُ اور انہوں نے ان کی توقیر و تعظیم کی عدب و اعترام کیا ان کو عزت و عظمت کو ملوز خاطر رکھا اب یہ وہ شئے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں بہرحال بہت ہے موجود ہیں وہ پہلی شئے جو ہے وہ مفقود ہے لیکن یہ عزت اعترام توقیر تعظیم یہ موجود ہیں لیکن یہ کہ اس کا بھی ایک ظاہری پہلو ہے ایک باطنی پہلو ہے اس کو سمجھ لیجئے اس لیے کہ جو سورہ حجرات کی ابتدائی حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے ان کے جو پروٹوکول بیان کیا گیا ہے اہل ایمان کے سامنے کہ یا ایوہ اللہزین آمنوا لا ترفعو اسواتکم فوقس ہوتی نبی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْزِكُمْ لِبَعْز اور انہیں کہیں ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہو بلند آواز سے اور زور سے چیخ کر یا تڑک کر ایسے کہیں ان کو نہ بول بلا بیشنا اَن تَخْبَتْ عَمَالُكُمْ وَأَن تُمْ لَا شَتَشْهُرُونَ کہ تمہارے سارے عمال آکارت چلے جائیں تمہیں پتہ بھی نہ لگے اب آپ سوچئے آج کے دور میں اس پر کیسے عمل ہو سکتا ہے حضور تو ہمارے درمیان موجود نہیں یہ عدب و اعترام آج کیسے ہوگا ایک ہوتی ہے لڑائی اس کو چھوڑ دیں ایک ہوتی ہے بیث ایک میرا موقف ایک آپ کا موقف ہے آپ کہہ رہے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں اچانک آپ کہتے ہیں دیکھئے جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے رسول نے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی رائے کو چھوڑنا تو آسان نہیں ہوتا ہے جب آپ نے حضور کے حوالے سے ایک بات کہہ دی تو اس کے بعد مجھے رک جانا چاہیے اب وہ مجھے اپنی آواز اس آواز سے بلند نہیں کرنی چاہیے حضور کی دلیل کے آگے مجھے اپنی دلیل لے کے نہیں آنا چاہیے ہاں ٹھیک ہے بعد میں ضرور تحقیق کروں کہ یہ حضور کا کول ہے بھی یا نہیں کہیں گپی نہ مار دی ہو کسی نے پاسی سے بات نہ کہہ دی ہو تو آج کل تو بعض اوقات بڑے بڑے علماء بھی اپنے پاس سے گپ مارتے ہوئے جو ہے وہ نہیں شرماتے جی جکتے تو آماد بھی بھی لگا دیتے ہیں تو تحقیق ضرور کر لیں لیکن جب بات سامنے آگئی تو اپنی بات سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کی بات کے آگے سرنڈر کر لیں نہیں تو پھر گویا وہ انتخبت آمالوں کا خطرہ موجود رہے گا دھڑکہ لگا رہے گا یہ دو دوسری شرط ہو پہلی شرط ہے حضور کی اتباع کرنا حضور سے محبت رکھنا یعنی جو ایمان کے تقاضے ہیں دوسری شرط ہے حضور کی توقیر و تعظیم عدب و اعترام آپ کی عظمت ملوز رکھنا اس سے اگلی بات ہے وَنَصَرُوْهُ اور جنہوں نے ان کی مدد کی اب اس بات کو سمجھ لیجئے تھوڑی بات میں ارز کر چکا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مذہب سکھانے ہی تو نہیں آئے تھے اس لئے کہ اگر حضور عدل کرنے آئے تو عدل کا تعلق تو مذہب ریلیجیس فیلڈ سے نکل کر سیکلر فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے سوشل جسٹس سیاست میں عدل معیشت میں عدل سماجی سطح پر اونچ نیچ کے جو تصورات ہیں کوئی گورا اچھے رنگ کا جو ہے وہ آلہ ہے کالا جو ہے وہ گھٹیا ہے یہ سارے امتیازات ختم کرنے آئے تھے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماجی عدل سیاسی عدل معاشی عدل تو جہاں ناانصافی ہوتی ہے وہ ناانصافی کا فائدہ کوئی اٹھا رہا ہوتا ہے یا نہیں اٹھا رہا ہوتا ہے جو اٹھا رہا ہوتا ہے وہ اپنے ظلم سے دستبردار ہونے کے لئے تیار ہوتا ہے میں نے قبضہ کر لیا آپ کے پلات پر آپ کی زمین پر قبضہ کرنے کے لئے بھی کوئی محنت کی نا کوئی پٹواری کو پیسے دیئے کوئی گنڈے لائے ان کو پیسے دیئے تب جا کے قبضہ ہوتا ہے لوگوں سے بدنامی وصول کی اس کے بعد آپ مولوی صاحب کو لے کے آگئے میرے پاس انہوں نے آکے کہا دیکھو جب آپ کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں تو ساری دوزخ جو ہے آپ کے سر پر رکھ دی جائے گی آخرت میں بڑا آپ کا نقصان ہوگا میں کہوں گا توبہ توبہ ہاں اپنا قبضہ واپس لوگا ایسے کبھی ہوئے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے جکا جگر مرد نادام پہ کلام نرم و نازق بے اصل کبھی کوئی فرعون نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام سے نہیں مانا موجزے دیکھ کر نہیں مانا کبھی کوئی ابو جیل نہیں مانتا کبھی کوئی ولید بن مغیرہ نہیں مانتا کبھی کوئی حطبہ ابن ربیہ نہیں مانتا کوئی شیر اپنے موں میں پڑا ہوا نوالا کسی کو چھیننے نہیں دیتا تو یہ واضح تلقین سے تو یہ نہیں ہو سکتا کس کے لئے جانگ اصل محنت کرنی پڑے گی یا یہ محمد الرسول اللہ اس کام کے لئے آئے ہیں یہ عدل قائم کرنے کے لئے آئے ہیں اور ان کے دشمن انہیں یہ عدل نہیں قائم کرنے دیتے یہ دشمنی کہے کیے کوئی حضور کے کردار میں نعوذب اللہ کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے ابو جیل حضور کی بات نہیں مان رہا تھا نہیں ابو جیل کے پیٹ پہ لات پڑ رہی تھی اس لئے نہیں مان رہا تھا اس کے مفادات پہ ضرب پڑ رہی تھی اس لئے نہیں مان رہا تھا وہ ویسٹڈ انٹریسٹ تھا جو اسے وہ بات ماننے پہ جو ہے وہ عمادہ نہیں انہیں دے رہا تھا اور اس کا سارا جتہ اسی لئے نہیں مان رہا تھا اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے انہیں کو اس نے اسی لئے علوہ بنایا ہوا تھا تو اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ کام اس میں بہرحال وہ سارا کچھ ہوتا ہے جو محمد الرسول اللہ نے کیا ہے سیرت میں آخر دیکھئے نا رحمت اللی العالمین بنا کے بے جا حضور کو اور حضور کی جو طبیعت تھی جو آپ کا مزاج تھا آپ کسی چڑیا کا خون بہانہ بھی پسند کرتے سوچھئے تو کیوں بایا صحابہ کیوں شہید کروائے کافر کیوں مارے اس لئے کہ آپ نے اگر عدل قائم کرنا ہے تو دل پہ پتھر رکھ کر بھی یہ کام کرنا پڑے گا یہ کشا کش کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ کشمکش کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ جان اتھیلی پہ لے کے نکلے بغیر نہیں ہو سکتا اس کے لئے پتھر کھانے پڑیں گے اس کے لئے دندان مبارک شہید کروانے پڑیں گے اس کے لئے جانیوں کی بازی کھلنیاں پڑیں گے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ کام اور یہ کسی اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں اس کے لیے جماعت چاہیے اس کے لیے بنیان مرسوس چاہیے اس کے لیے طاقت چاہیے اس کے لیے جماعت کا زور چاہیے یہاں محمد الرسول اللہ کو مدد کی ضرورت ہے باقی حضور کو ذاتی کام کے لیے کسی سے مدد لینا پسند ہی نہیں تھا آپ نے وہ واقعات پڑے ہوں گے کہ حضور اگر اونٹ پر بھی بیٹھے ہوں اور کوڑا ہاتھ سے گر جائے تو یہ نہیں پسند کرتے تھے کہ کسی کو کہیں کہ مجھے کوڑا پکڑا دوں اور اونٹ سے اترانی جاتا اونٹ کو بٹھانا پڑتا ہے کافی مشکل تردد والا کام ہے وقت لگتا ہے اونٹ کو بٹھاتے نیچے اترتے کوڑا اٹھاتے پھر اونٹ پر سوار ہوتے اونٹ اٹھا کے چلتے کسی کو کہنا پسند نہ کرتے یہ بھی واقعہ ہے سیرت کا یعنی حضور کے کتنے قریب تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لیکن جب عجرت کا موقع آیا ہے اور حضرت ابو بکر انتظار کر رہے ہیں کب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو ہم جائیں گے آخر ایک دو پہر کو حضور تشریف لائف بتایا حکم آگیا ہم نے نکلنا ہے حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے فرمایا حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کی ہیں ایک اپنے لئے ایک آپ کے لئے اور ان کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن جو آپ نے میرے لئے تیار کی ہیں میں اس کے پیسے دوں گا ابو بکر کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے کتنے پیارے قریبی دوست لیکن حضور اپنی ذات کے اوپر ابو بکر کا احسان لینے کے لئے بھی تیار تو مدد چاہیے کس کام کے لئے چاہیے کونو انصار اللہ اللہ کے مددگار بنو اور من انصاری اللہ اللہ کے اس کام میں کون ہے میرا مددگار تو اصل میں اللہ کے کام کے لئے مدد چاہیے ذاتی کام میں مدد نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وقتوں کے رسول نہیں ہیں بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پر جب ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو گزرے وقتوں کے رسول تھے بالکل نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت آنے والے وقت کے لئے بھیجا گیا ہے بھیجا وقت سے پہلے گیا ہے اور اس لئے پہلے بھیجا گیا کہ آپ ایک عملی نمونہ ایک چھوٹی جگہ پر قائم کر کے دکھا جائیں تاکہ اس مارڈل کو فالو کرتے ہوئے بعد میں پوری دنیا پر انسان خود وہ ویسا نظام بنا سکے اور انسانیت جہاں ادھر ہی رہی ہے یہ جو دنیا میں انقلابات آئے آخر عدل کی تلاش میں آئے جمہوریت کی طرف لوگ کیوں گئے عدل کی تلاش میں سوشلزم کی طرف کیوں گئے عدل کی تلاش میں تو جو عدل کی تلاش ہے یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ کی تلاش ہے اقبال نے کہا ہر کجا بینی جہانِ رنگ و بو آنکے از خاکش بیرویت آرزو یاکِ زیر نورِ مصطفیٰ اورا بہاست یاہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ یہ دنیا میں جو خیر ہے خوبی ہے کوئی روشن خیالی ہے کوئی عدل و انصاف ہے کوئی سوشل والفیر ہے یہ سب دین محمد الرسول اللہ کی ہے یا حضور سے یہ ادار دی ہوئی چیزیں ہیں یا نو انسانی حضوری کی جستجو میں ترقی کر رہی ہیں آگے جو بڑھ رہی ہے محمد الرسول اللہ کی قدموں کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن اس میں سب سے بڑا جو علمناک پہلو ہے اس ساری داستان کا وہ کیا ہے کہ نو انسانی جس نظام کے لیے یہ ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے وہ نظام مسلمان صندوق میں ڈال کے چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہے ہمارے پاس اچھا ایک اس کا پہلو اور بھی اس سے بھی زیادہ علمناک ہے کہ ہمارے تیل تو لوگ نکال کے لے جاتے ہیں ہمارا سونہ بھی نکال کے لے جاتے ہیں ہماری مادنیات بھی نکال کے لے جاتے ہیں ہماری صندوق سے قرآن کیوں نہیں لے جاتے ہیں سوچنے کی بات ہے نا باقی ساری مادنیات لے گئے ہیں لوٹ خسوٹ کے لے گئے ہیں یہ جو پیرس سجا یہ جو امریکہ بنایا یہ سارا درحقیقت سونے کی چڑیاں ہیں لوٹی گئیں اور وہاں پہ جا کے کیا گیا سب کچھ پیرس کی سڑکیں شیشے کی طرح بنی تو یہ ہم سے ادایت کیوں نے لے رہے اس لیے کہ ہمارے کرتوٹ ہی ایسے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہماری صندوق میں کوئی اچھی شہبی ہوگی دیکھیں نا بلکہ جو ہم کسی کو جب دیکھتے ہیں اس کی عادتیں اس کے کام اس کا کردار تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں نا اس کے ماں باپ اس کے جو پڑھانے والے اس کے اس اساتذہ ذہن میں آتے یا نہیں آتے کسی کا اچھا کردار دیکھ کر یہ خیال نہیں دل میں آتا کہ کسی اچھے آدمی نے اس کی تربیت کیے اور کسی کا برا کردار دیکھ کر سوچ بنتی ہے اس کے ماں باپ بھی کوئی ایسے ہی تھے پہلے تو خیر بزرگ لوگ گالی بھی سب سے بڑی یہی دیتے تھے نا کہ شعبہ یہ پڑھائے والے ہیں آج ہم مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر دنیا کی نظریں کدھر جائیں گی کہ یہ تعلیم مسلمانوں کو کس نے دی محمد الرسول اللہ کی طرف جائیں گی قرآن کی طرف جائیں گی اس لئے لوگ کہیں گے وہ بھی دہشتگر ناؤزباللہ منزالی اس لئے لوگ کہیں گے قرآن بھی دہشتگر دیتی کتاب یہ ساری جو مسکنسپشن ہے دنیا میں اسلام کے حوالے سے ذمہ داری اس کی مسلمانوں پر آئے گی اس لئے کہ اللہ کے دین کو مس رپریزنٹ کیا نا ہم نے کر کے دکھاتے اصل اسلام یہ ہے پھر دنیا نہ مانتی تو مجرم ہوتی اور اب یہاں آکے اللہمہ اقبال کی وہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان اگر بن گیا اس وقت پاکستان کا نام تو نہیں تھا ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کا ایک آزاد کھتا اگر وجود میں آ گیا ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب بادشاہی کے دور میں امپریلزم جو عربوں کا تھا اس کے دور میں اسلام کے چیرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے وہ ہٹا کر اصل اسلام جو محمد الرسول اللہ کا تھا وہ دنیا کو دکھا سکی تو داغ دبے مسلمان جب طاقت میں تھے اس وقت لگایا اسلام کے اوپر اور اب تو خیر جو خاص طور پر یہ انیس سو اسی کے بعد جو فنومن چلا ہے جس میں مغرب نے مسلمانوں کو در حقیقت ایک قوم بنایا ہے ظلم کر کے نہ مسلمان اوپر تو ظلم کے نتیجے میں مسلمان اسلام سے زیادہ قوم پرست ہو گئے وہ جیسے ایک قوم کا آدمی دوسرے قوم کے ظلم کے نتیجے میں وہ ان کی تاثب اور ان کی اثبیت بڑھتی ہے وہ شہ ہو گئے مسلمانوں میں نظریاتی نہیں ہوئے انیس سو اسی سے پہلے مسلمان پھر بھی نظریہ کی بنیاد پر بات کرتا تھا عالمی جو ہے نظام میں جو ہے اسلام قائم ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ اب کیا ہے اب مسلمان مسلمان کے ساتھ ظلم اس کی بنیاد پر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے اور اپنے حکمران کیوں برے لگتے ہیں وہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ وہ دیندار نہیں اس لیے کہ وہ جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کے دوست بنے ہوئے یہ تو ایک خالص قومی نسلی تعصب ہے اور غیرت ہے جو رییکشن کرواتے ہیں جس سے پھر دہشتگردی پھوٹتی اس کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عدل لے کے آئے ہیں جو انصاف کی بات کرتا ہے جو نصف و خیرخواہی کی بات کرتا ہے جو انسانیت کے لئے رحمت بن کر رہے ہیں تو اب حضور کی مدد کیا ہوگی پھر کہ جو وہ مس رپریزنٹ ہو رہے ہیں ان کو صحیح رپریزنٹ کیا جائے ہر وہ فرد جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صحیح تعلیمات کو جاگر کرے گا اور وہ تعلیمات انفرادی زندگی اسے متعلق نہیں زندگی کے اجتماعی گوشوں کے بارے میں جو محمد الرسول اللہ نے رہنمائی دی ہے ان تعلیمات کو اجاگر کرے نمبر ایک اور صرف اجاگر ہی نہ کرے جیسے محمد الرسول اللہ نے ایک جدو جود انقلابی جدو جود کر کے موجود نظام کو تبدیل کر کے ایک نیا عادلانہ نظام قائم کیا ہے جو لوگ وہ جدو جود کر رہے ہوں گے اس رخ پر جیسے کہ کی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ در حقیقت حضور کی مدد کر رہے ہوں گے اور اسی زیمن میں یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ اگر یہ کام نتیجہ خیز نہ ہونے والا بھی ہوتا تب بھی حضور سے تعلق کی کا تقاضی یہ تھا کہ یہ کام کیا جائیں لیکن حضور نے یہ خوشخبریاں بھی دی ہیں کہ قیامت سے قبل کل روح عرضی پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے پوری زمین حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے لپیٹ کر دکھائی میں نے اس کے سارے امت کی حکومت قائم ہوگی جو اللہ نے مجھے لپیٹ کر دکھ گلوبل اور یہ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ ایک یوں سمجھئے کہ عالمی تہذیب وجود میں آ چکی ہے اب عالمی حکومت قائم کرنا مشکل رہا نہیں اور اس رستے کی ساری ریکارٹیں دور سائنس اور ٹیکنالوجی نے کی ہیں یعنی دنیا چھوٹی کیوں ہوئی آپ کے ذرائع نکل و حمل کے اضافے کی وجہ سے ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے ہوئی یہ کس نے کیے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عالمی ہونا اور اس سے آگے بڑھ کر عالمی حکومت کا قائم ہونا یہ منحصر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر یہ نہ ہوا ہوتا یہ دونوں باتیں ممکن ہی نہیں تو اس حوالے سے سمجھ دیجئے کہ یہ جو دور ہے اب لوگ انسان عام آدمی کافر بھی جو سوچنے لگا ہے عالمی حکومت قائم ہو جائے ورلڈ آرڈر ورلڈ آرڈر بننے کی صلیت کسی فلسفے میں نہیں آپ یعنی ورلڈ آرڈر بنانے کے لیے ایک تنظیم چاہیے نا ایک جماعت بن جائیں لوگ جماعت کیسے بنیں رنگ کی بنیاد پر بنیں تو کتنے رنگوں کے لوگ رہتے ہیں دنیا نسل کی بنیاد پر بنیں تو کتنی نسلوں کے لوگ رہتے ہیں زبان کی بنیاد پر بنیں کتنی زبانیں بولنے والے رہتے ہیں یہ تو کوئی آئیڈیالوجی ہی ہو سکتی ہے جو سب کو جو ہے ایک لڑی میں پر ہو سکتی ہے اب پھر جوڑ لیجئے وہ کیا ہے اللہ سب کا رب آدم سب کے جسمانی باپ آغاز وہاں سے محمد الرسول اللہ روحانی باپ اور انسان سارے آپس میں بھائی بھائی کونو عباد اللہ اخوانہ یہ وہ رشتہ ہے جو عالمی برادری کو ایک لڑی میں پر ہو سکتا ہے اور عالمی حکومت اس کے بغیر نہیں قائم ہو سکتا وہ نظریہ توحید ہی ہے جو عالمی حکومت کے قائم کا باعث ہو سکتا ہے اور نظریہ توحید کی بنیاد پر جب بھی قائم ہوگی تو وہ توحید وہ مطبر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشناس کر آگی تو اب مسلمانوں کا کام یہ ہے ایمان لانے والوں کا اس مقصد کے لیے اللہ کے رسول کی مدد کریں اور یہ وہ وفاداری ہے کی وفا تونے محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں یہ وفاداری ہے وفاداری بشرت استواری اصل ایمہ ہے اور یہ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے محبت ہے حضور سے محبت کا ایک تقاضی یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں روئیں دوئیں محبت فراک میں جلیں کڑیں اور جو ہے وسال کی دوائیں کریں اور محبت کا ایک تقاضی یہ ہے کہ آپ محنت کریں محبوب کو حاصل کریں دیکھیں نا وہ میر تکی میر بھی اپنے محبوب کو روتے روتے سو گیا بھی ٹوک رو گیا سو گیا روتے روتے سرانے میر کی آہستہ بولو اور ایک وہ ہے کہ پتھر جو ہے وہ توڑ توڑ کے نیر نکال رہا ہے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے تو جو محمد الرسول اللہ کے سچے عاشق تھے صحابہ اکرام انہوں نے اپنے تن سے ایک گردنے جو ہے علیدہ کروائیں یا نہیں کروائیں تو محبوب کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے محنت کرو جدوجود کرو جسے جہاد کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو دبے ہوئے ہیں وہ بالاتر ہو جائیں گے تو قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے تو اس کا ایک تقاضی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات نو انسانی کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں ان کا بول بالا کرنے کے لیے تن من دھن لگایا جائیں یہ حضور سے مدد کی صورت ہوگی اور آخری بات یہ ہے وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَآَهُ اور اس نور کی پیروی کی جائے جو ان کے ساتھ اتارا گیا وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس نور کی جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ اترہ مراد ہے قرآن حدیث میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ جس نے ایمان اس کا نہیں ہے کہ جب تک اس کی خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں اور وہ قرآن مجید ہے گوئے ہم اپنی خواہشات پر اللہ کے اس پیغام کو ترجیح دینے والے بنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کریں محمد الرسول اللہ نے یہ بھی فرمایا وہ قرآن پر ایمان نہیں لیا جس نے قرآن کے کسی حرام کیا کو اپنے اوپر حلال کر لیا تو بہرحال یہ وہ تقاضے ہیں نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے نسلی نہیں حقیقی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی جائے نمبر تین حضور کی مدد و نصرت کی جائے اور نمبر چار یہ کہ قرآن مجید کی پیروی کی جائے یہ چار تقاضے جنہوں نے پورے کیے اللہ نے فرمایا اولائکہم المفلخون یہ ہیں بامراد ہونے والے اب اسے جوڑ لیجئے اس بات کے ساتھ حضرت موسیٰ نے دوار مانگی اللہ ہمیں رحمت خاص عطا فرما فرمایا وہ رحمت خاص ان خاص لوگوں کے لئے جو یہ چار شرطیں پوری کر کے محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوں گے یہ بامراد ہوں گے وہ رحمت خاص کے حق دار ہوں گے تو یہ جو باتیں آج ہم نے سنی ہیں ان کی روشنی میں دعا کرنی چاہیے اور ارادہ بھی باننا چاہیے کہ ہم اپنے اندر ان چیزوں کی کوئی جھلک پیدا کرنے کا کوئی اکس پیدا کرنے کی کوشش کریں کوئی محنت کریں کوئی اس رخ پر آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ اس سرات مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق اتا فرمائے اکولو کو لہذا باستفراللہ لی ولکم ولی سائلی المسلمین والمسلمین موسیقی 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 موسیقی